رادے رادے جی آج میں کچھی ہلدی کا اچار بنانے جا رہی ہوں تو آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں نے پہلے کچھی ہلدی کو اچھی طرح دویا تھا پھر دو کے اس کو چھیلا ہے چھیل کے پھر قدوکس کر لیا ہے اور پھر اس کو دو گھنٹے کے لیے پنکے کی آوہ میں سکا دیا جس سے اس میں بالکل پانی یا نمینا بنی رہے اگر آپ دوپ میں سکاؤ گے نا تو وہ کالی پڑ جائے گی اس لیے میں تو پنکے کی آوہ میں سکائی ہوں تو اسے کلر ایسے کیسے ہے اس میں ہمیں ایک چمچ جیرہ لے لوں گی ایک چمچ سونپ لے لوں گی ایک چمچ سابودنیاں لے لوں گی اور دو چمچ میتی دانا لے لوں گی ہمیں ان کو ہڑکا سا بن لوں گی بس اس میں ہڑکی سی تڑکنے کی آوہ آج آجائے تب آپ گیس کو بند کر دینا یہ میرے مسالے بن چکے ہیں ہمیں اس کو اللہ کٹوری میں نکار گئے اور تھوڑی دیر اس کو ٹھنڈاؤنے کی لئے رکھ دوں گی اور ابھی میں نے سرسو کا تیل لیا ہے یہ صرف چھوک کے لئے لے رہی ہوں پھر اگر جب ہمارا اچار تیار ہو جائے گا تب میں الگ سے تیل گرم کروں گی اور جو میرے بھونے ہوئے مسالے ہیں وہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں تو میں اس کو دردرہ پیس لوں گی یہ دیکھو دردرہ پیس لیا میں نے اور یہ جو تیل گرم کرنے کے لئے رکھاتا وہ بھی گرم ہو چکا ہے تو ہمیں اس کو ہڑکا تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی یہ تیل بھی ہڑکا تھنڈا ہو چکا ہے تو میں اس میں چھوک کے لئے تھوڑے تھوڑے مسالے ایڈ کرنوں گی جیسے جی وہ رائی کا لونجی سونپ میتی دانا یہ چاروں ایڈ کرنوں گی اس میں چھوک کے لئے جب ہمارا اچار بلکل تیار ہو جائے گا تب ہم الگ سے تیل گرم کریں گے اور اس کو بھی بلکل تھنڈا ہونے کے بعد پھر اس میں اچار میں ڈالیں گے تیر سے ہمارا اچار کبھی خراب نہیں ہوئے گا سال بر تک کہیں نہیں جائے اچار تیل کو گرم نہیں ڈالنا تھنڈا ہی ڈالنا ہے یہ میں ایک جمچ سونپ سابود سونپ لیا ہے میتی دانا لیوں رائی کا لونجی یہ میں چھوک کے لئے ڈال دیا یہ دیکھوں یہ ان کا کلر جائے جو گیا ہم میں اس میں کچھے ہڑ دیئے ڈال دوں گے کدھو گس کری ہوئی اور میں نے پانچ نیمو لیے تھے تو اس کا جوش نکال لیا یہ میں دو چمچ نمک ڈال دوں گے دو چمچ لال میرچ پاوڈر لال میرچ پاوڈر لال میرچ پاوڈر چار چمچہ ایڈ کر لیا آپ کم زیادہ کر سکتے ہو اور میں یہ جوش نکالا ہے نیمو کا یہ میں اس میں ایڈ کر لوں گی اور بلکل میکس کر لوں گے سب کو اور پھر تیل تو الگ سے گرم کروں گی اور پھر جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو ایک کاج کی برطن میں نکال کے اور اس تیل کو ڈال دوں گے موسیقی